کپتان کے بیان کے حوالے سے جس کا کہنا ہے کہ اصل جنگ پنجاب میں ہے آپ سب نے یہ جنگ لڑنی ہے پنجاب کا ایسا وزیرعالہ ہوگا جو کرپشن سے پاک اور نوجوان ہوگا چاہتا ہوں تحریک انصاف ایک ادارہ بنے عمران خان کا پی ٹی آئے پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب اور اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندی آقب تنویر سے آقب کہے گا مزید کیا کہنا تھا چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا آجی دیکھیں جو کپتان کی بات کی جائے تو ان کی جانت سے زیرے ستارت ان کے اجلاس ہوا ہے پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا تو اسی جلاس میں خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ آپ سب کے اوپر جو جتنے بھی پارلیمانی ادھر پہنچے ہوئے ممبر سباہ اسمبلی ان کے اوپر باری ذمہ داری بھی اور خیبر پختون کام ہے تو ان کی دو تھا یہ اکثریت تھی لیکن اصل جنگ جو وہ پنجاب میں انہوں نے لڑنی ہے اور اس جنگ کو انہوں نے پانی پت کی جنگ سے بھی تشوید دیا تو عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نون لی کا مقابلہ ہم ڈٹ کر کریں گے اور ٹکٹ دینے کے معاملے کے اوپر بھی انہوں نے بات کی اس کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹکٹ دینے کے جو معاملہ وہ تھوڑا سا خراب ہوا لیکن آئندہ کے لیے جتنی بھی ٹکٹ سے وہ میرٹ کے اوپر ہی دی جائیں گی پہلے بھی میرٹ پہ دی گی لیکن جو ازاد امیدوار ہیں جن کو ٹکٹ نہیں ملا تھا وہ ازاد سی اے سے جیت کر پاکستان تحریک انصاف میں شامل بھی ہوئے تو ہمارے اوپر ذمہ داری بھی آئید ہوتی ہے کہ پنجاب ایک بڑا سبہ اس کی گورننس کو بھی بہتر کریں اور تمام تر جو بہترین سہولیات ہیں وہ بھی عوام تک پہنچائیں اور ہم اپنے اگلے الیکشن دوہزار تیس کے الیکشن بھی ابھی صحیح تحریہ ہوئے وہ شروع کر دیں گے تو اس حوالے سے جیرمن تحریک انصاف امران خان کا مزید بھی یہ کہنا تھا کہ جو جتنی بھی ممبر صبح اسمبلی ہیں ان کے اوپر بھی تمام تر ذمہ داری بھی آئید ہوتی ہے اور جو وزیرالہ پنجاب ہوگا وہ نوجوان ہوگا اور پڑا لکھا بندہ جو اس کو سامنے لے کے آئیں گے اس کے لئے کپتان جو وہ سرپرائز بھی دے سکتے کیونکہ ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا کہ وزیرالہ پنجاب کون ہو سکتا ہے جی بہت شکریہ آکیب تنویر آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے